ان شاپروں میں ایسا کیا ہے اور یہ ہمارے کس قوم آنے والی ہیں اور ان سے کس طرح ہم اپنے ہزاروں ربے کی بچت کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہاں جو ہے ہم اپنے اتنے نیٹ اور ساف ستھرے برتند ہو سکتے ہیں بلکل چکنائی سے پاک اور چمکدار برتن اس سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کروں گی اور اتنے دھیر سارے برتن بغیر سرف کے بغیر ساب ان کے ایسا کیا چیز لگائی ہے جس کی جھاگ بنی ہے اور میں نے یہ برتن واش کی ہیں اس سے ریلیٹڈ ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پیاز سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ ہیک شیئر کروں گی کہ کس طرح ہماری آنکھوں میں پانی نہیں آئے گا اور پیاز کو اس طرح سے فوق پر لگا کر چولے پر جلانے سے جب وہ ہمیں کون سا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ کمپلیٹ ٹپ صاحب کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہم اپنے جو سر میں جو جوہیں ہوتی ہیں ان سے کس طرح ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ کمپلیٹ سر صاحب کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کمپلیٹ ٹپ صاحب کے ساتھ شیئر کروں گی جی تو میرے پاس یہ خالی شاپر ہیں اور یہ شاپر جائے نا کالے تیل کے ش کالا تیل بنانے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے اپنے چینل پر کمپلیٹ اپلوڈ کیا ہوا ہے اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گی اور آپ نے میری ویڈیو بھی جا کے دیکھنی ہے اور آپ کو کالا تیل بنانے کا طریقہ بھی بتایا گیا میں نے اپنے ایک ویڈیو میں بتایا ہے تو جی تو اس کو تیل والے شاپر کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اور اس کا میں کیا کرنے والی ہوں آپ نے برطن دھونے والا ایک سپنچ لے لینا ہے اس کو اپنے ایک سائٹ سے کٹ لینا ہے کارٹ کے یہ جو شاپر ہے نا اس کے اندر کافی زیادہ تیل بچا ہوئے جس کو ہم نے جو ہے وہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہ پھینک دیتے ہیں کہ اس میں سے تیل ختم ہو گیا اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے لیکن اس سے بہت زیادہ جھاگ بن جاتی ہے اور اس سے ہم کم از کم اپنے ایک ٹائم کے برطن ضرور دھون سکتے ہیں آپ نے اس پنچ کے اندر اس کو اس طرح کاٹ کے ڈال دینا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں کہ یہ کتنے زیادہ میرے کام آیا ہے اور یہ کس طرح سے برطن دیکھیں کالے تیل کا جو میں نے وہ چھوٹا سا شاپر ہے اس کے کتنے زیادہ جھاگ بنی اور میں نے اپنے کتنے زیادہ برطن دھوئے ہیں اور وہ اتنے نیٹ اور ساف سترے بھی ہو گیا یہ دیکھیں جس کی جھاگ کتنے زیادہ بنیا جس کو ہم نے ایک فالتو سا شاپر سمجھ کے پھینک دینا تھا اور یہ دیکھیں برطن کتنا نیٹ اور ساف سترہ ہو گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ایٹی پچھی لگی ہوگی اس طرح ہم اپنے ہزاروں روپے کی بچت کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف جو نیکس ٹیپ ہے وہ بھی اسی طرح سے برطنوں سے ریلیٹیڈ ہے تو میں نے اس پنچ پر اور کچھ بھی نہیں لگایا وہی کالے تیل والے شاپر اس کے اندر ڈالا ہے اور یہ دیکھیں اس کی معاشرہ سے کتنی زیادہ جھاگ بان رہی ہے اور اس کی وجہ سے میں نے اپنے یہ سارے برطن جو ہے نا وہ واش کر لیے تھے اور بلکل نیٹ اور ساف سترے بھی ہو گئے تھے اس لیے ہمیشہ کفائی چاری سے کام لے ایسی چیزیں جن کو ہم فالتو سمجھ کر پھینک دیتے ہیں وہ ہماری کتنے کام آتے ہیں اور ہمارے ہزاروں روپے کی بچت ہو جاتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹیپ بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ٹیپ سچی لگتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ٹیپ کیسی لگی ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اپنی ڈھیر سارے بھرتن جو نا وہ بغیر سابون اور صرف کے دھول یہ تھے تو چلتی ہیں ٹیپ نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ بھی ریجو ہے وہ اس طرح سے پیاس سے ریلیٹڈ ہے جس کے وجہ سے ہماری آنکھوں میں پانی بہت زیادہ آتا ہے اور جو نیو جنریشن ہے وہ تو بالکل پیاس کٹنے سے گھبراتی ہے تو آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا اور آپ کو اس پریشانی کا سامنا بالکل بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ نے یہ تھنڈا فریچ کا پانی لے لینا ہے اگر تھنڈا پانی نہیں ہے تو آپ اس میں برف ڈالیں اور اس کو کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ پیاس کٹ لیں تو آنکھوں میں پانی نہیں آئے گا چاہے آپ سیلر بنائیں یا ہنڈے کے لیے پیاس کٹیں آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنے پڑے گا تو میری ٹیپ نوبر جو ٹی ہے وہ بھی اسی طرح پیاس سے ریلیٹیڈ ہے پیاس کو اس طرح سے جو ہے نا وہ چھولے پر جلانے سے سٹو پر جلانے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے ہی جو ہے نا آنکھوں میں پانی نہیں آتا آنکھوں میں جلن نہیں ہوتی اور وہ سب سے بڑا فائدہ اس کا ایک اور یہ ہوتا ہے کہ اس کا چھلکہ بہت آرام سے اتر جاتا ہے ہمارے ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور اس کا جو ہے نا وہ چھلکہ میں آپ کو اتار کر بھی دکھاؤں گی آپ نے اس کو پیاس کو اچھے سے جلا لینے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صرف اوپر کا اس کا چھلکہ جلے اس کو ہلکی سی آنچائے اور آپ نے اس کو جو چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں جی آپ نے جسٹس کی یہ نوٹ جو ہے یہ کٹ دینی ہے اور یہ دیکھیں اتنا ایزیلی اس کا چھلکہ آرام سے اتر گیا تھا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹیپ بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ٹیپ پچھی لگی ہو تو آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اور یہ دیکھیں جی بغیر محنت کے میرے پاس صاف ستھرے پیاز آگئے ہیں جی تو چلتے ہیں اپنی لاسٹ ٹپ کی طرف لاسٹ ٹپ میری جو ہے وہ لاسٹ ہیک جو ہے وہ میرا جوہوں سے ریلیٹیڈ ہے جو بچے سکول کالیجز وغیرہ میں جاتے ہیں ان کے سروں میں وہ سر میں جوہیں وغیرہ پڑ جاتی ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک دھاگہ لے لینا ہے اس کو آپ نے ڈبل کر لینا ہے دو را کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ کنگی کے اندر سے گزار لینا ہے جس طرح سے میں نے اس کے دندانوں میں سے گزار رہا ہے آپ نے چارچر پانچ پانچ دندانیں چھوڑ کر اس طرح سے اس کو دھاگے کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اس کو سیٹ کرنے میں تھوڑی سی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گی اس کو بڑے احتیاط سے سیٹ کرنا پڑتا ہے ایک سیٹ کرے تو دوسرا نکل جاتا ہے لیکن تھوڑی سی حمت اور تھوڑا سا دھیان سے گراب کریں گے ایک دو سٹیپ کرنے کے بعد یہ جو ہے نا اپنی جگہ پہ بلکل سیٹ ہو جائے گا بلکل اسی طرح جس طرح یہ میرا سیٹ ہو گیا جی تو اس طرح آپ نے یہ سارا دھاگہ سیٹ کر لینا ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اور 고�یرانپère میں یہ دکھیں جی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ بلکل جو ہے نا وہ میں نے اس میں جا مور سارا抱 regard جو ہے وہ سیٹ کر لیا اب میں آپ کو اس کو پھیرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے سار میں پھیرنا کیس طرح ہے جی تو کنگی پھیرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ اکثر ہم نے کنگی اس طرح کہ یہ جو کنگی جیس طرح کھڑی ہے اس طرح کر کے آپ نے بلکل بھی نہیں پھیرنا آپ نے کنگی کو کہ جتنی لکھیں اور ہوں گے سر میں سے وہ نکل آئیں گی اللہ حافظ